بلوچستان کے علاقہ لورالائی کے مکین دوسو نے 1958 میں ایک شخص کو قتل کر دیا تب لورالائی قبائل علاقے میں شمار ہوتا تھا چنانچہ دوسو کو گرفتار کر کے لویا جرگہ کے حوالے کر دیا گیا جرگہ نے سماعت کے بعد دوسو کو قتل کا مرتقب قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی تو اس نے لاہور ہائی کورٹ جو تب مغربی پاکستان ہائی کورٹ کہلاتی تھی وہاں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ نے دوسو کو بری کر دیا مگر وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ایک عام شہری کے اس مقدمے کو اس لیے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی کہ اس کی آر میں چیف جسٹس جسٹس منیر نے ایک بار پھر نظریہ ضرورت کو بروے کار لاتے ہوئے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو نافذ کیے گئے مارش اللہ کو قانونی جواز فراہم کر دیا یہ سب کیسے ہوا آج ہم یہی تاریخی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی تیسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو دوسو کیس پر اپیل مارش اللہ کے نفاس سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیرہ التوا تھی اگر عدالت چاہتی تو مارش اللہ کی خاردار جھاڑیوں کے قریب آئے بغیر اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتی تھی مگر جسٹس منیر نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عیوب خان سے دوستی کا حق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا عدالت کے روبرو سوال تو یہ تھا کہ آیا صدر کی طرف سے قوارین کا نفاس جاری رکھنے کے حکم کی دفعہ ساتھ آرٹیکل ون کے تحت کا لدم ہو گئی ہے یا نہیں مگر سپریم کورٹ نے یہ تعویل پیش کرتے ہوئے مارش اللہ کو جائز قرار دے دیا کہ فوجی بغاوت کامیابی کی صورت میں آئین تبدیل کرنے کی مجاز ہے اور ایسی صورت میں عدالتوں کا دائرہ کار بھی برقرار نہیں رہتا اس استدلال کے ساتھ جسٹس مونیر اور بینچ میں شامل دیگر جج سہبان نے معمولی رد و بدل کے ساتھ نہ صرف عالی عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کے حق سے محروم کر دیا بلکہ مارش اللہ کو بھی جائز اور قانونی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو یہ فیصلہ سنایا اور اسی شام چار چرنیلوں نے ایوانے صدر داخل ہو کر صدر سکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استیفہ لے لیا یوں فیلڈ مارشل ایوب خان کے فوجی انقلاب کی کاروائی مکمل ہوئی اور وہ سیاہ سفید کے مالک بن گئے عالی عدلیہ میں واحد استثناء مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایم آر کیانی تھے جنہوں نے مارشل اللہ کو نظریہ پاکستان کے خلاف کھلی جارہیت اور ملک کی بدنصیبی قرار دیا مارشل اللہ کے نفاظ کی خبر انہیں کو ہارٹ میں دی گئی جہاں وہ اپنے والد کے سانحے ارتحال کا سوب منا رہے تھے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاون کو انہوں نے کراچی بار اسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا مارشل اللہ نافذ ہونے کی اطلاع مجھے ان حالات میں اپنے گاؤں میں دی گئی بدنصیبی تنہا نہیں آتی اس کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوتے ہیں اور اس بار تو پوری فوج ہی بدنصیبی کے ساتھ آئی ہے جسٹس مونیر اور عیوب خان کا یارانہ کئی برس پر محیط تھا وہ دونوں مل کر شکار کیا کرتے تھے اور اس بار انہوں نے مل کر پورے ملک کو ہی شکارگاہ بنا دیا شکار کرنے کے شوق کا ذکر جسٹس مونیر نے اپنی کتاب زندگی کی شہرائیں اور پکڈنڈیا میں بھی کیا ہے جسٹس مونیر اور عیوب خان کی ہنٹنگ کے اینی شاہد مختار مسعود اپنی کتاب حرف شوق میں لکھتے ہیں کہ شکار سوڑی جیوال میں کھیلا گیا جو دامن کوہستان نمک میں واقع ہے جشن کا سما تھا خوش گزرانی، دھوم نام، شان و شوکت، تشریفات سلطنتی، امتیازات نظامی نہ جانے تیتروں کو کیسے پتا چل گیا کہ بہمانان خصوصی میں سے ایک بری فوج کے سربراہ ہیں اور دوسرے عدلیہ کے رئیس وہ غول درغول امیر خسرو کے مشہور شیر کی تفسیر بنے سربقف چلے آ رہے تھے بے امید آن کے روزے بے شکار خواہی آمد اس تقریب کے دو سال بعد ان دو مہربانوں نے چند اور شکاریوں کے ساتھ مل کر ملک کی آئینساز اسمبلی اور اس کے جمہوری مستقبل کا شکار کھیلا انہیں روکنے کی عملی کوشش سن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر جارج کانسنٹائن اور فیڈل کورٹ کے جسٹس کارنیلیس نے کی مگر بے سود مارش اللہ کے نفاس کے بعد پاکستان کی آلہ ترین عدالت بازیچہ اتفال بن گئی دوسروں کیس کے بعد مہدی علی خان کیس میں عدالت کو اپنا قبلہ درست کرنے اور ماضی کے غلط فیصلوں سے رجوع کرنے کا موقع میسر آیا مگر اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی گئی مشرق پاکستان ہائی کورٹ نے رٹ جاری کرتے ہوئے حکومت کو وہ نوٹفکیشن واپس لینے کا حکم دیا جس کے تحت وقف زمین قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ تھا جو کسی صورت معتل نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ مشرق پاکستان ہائی کورٹ نے رٹ جاری کر دی مگر جب حکومت نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تو جسٹس منیر کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو کلدم قرار دے دیا کہ مارشاللہ کے نفاظ کے بعد عدالتیں کسی قانون کو محض اس لیے ختم نہیں کر سکتی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے البتہ جسٹس اے آر کارنیلیس نے اس فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا اور قرار دیا کہ بنیادی انسانی حقوق ہر صورت برقرار رہتے ہیں سپریم کورٹ کے برعکس ہائی کورٹ نے مارشاللہ کے اس دور میں نہایت جرتمندی کا مظاہرہ کیا اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی جسٹس شبیر احمد نے سپریم کورٹ کی قدم کے باوجود یہ راستہ نکالا کہ اگر فوجی عدالت کسی شخص کا مقدمہ سننے کی مجاز نہیں اور یہ معاملہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس کے فیصلے غیر قانونی اور غیر مؤثر ہو جاتے ہیں لہٰذا کوئی ایسی صورت ہو تو عدالتیں اس معاملے کا نوٹس لے سکتی ہیں یہ اس قدر بہادر جج تھے کہ انہوں نے مغرب پاکستان کے مارشل آئیڈمیسٹریٹر جنرل بختیار رانہ کو طلب کر لیا پہلے تو جنرل بختیار رانہ نے پسو پیش سے کام لیا مگر آخر کار انہیں خود کو عدالت کے روبرو سرنڈر کرنا پڑا جسٹس منیر نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل ایک جلچس فیصلہ سنایا معاملہ کچھ یون تھا کہ سندھ کے سابق وزیراعلا احمی کھوڑو جو ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر دفاع تھے وہ عیوب خان سے ویسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے جیسا ایک وزیر دفاع کو اپنے متحد افسروں سے روا رکھنا چاہیے ایک بار وزیر دفاع احمی کھوڑو سے ملنے کے لیے ایوب خان کو طویل انتظار کرنا پڑا ایوب خان مارشلہ ایڈنسٹیٹر بنے تو ایوب کھوڑو کے خلاف ان تقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کی ہو گیا احمی کھوڑو کو بلیک مارکیٹ اور زخیرہ اندوزی آرڈر کے تحت گرفتار کر لیا گیا الزام تھا کہ احمی کھوڑو نے ایک شیورلے کار خریدی اور چند ماہ بعد انچاس ہزار میں بیچ دی جبکہ اس کار کی کنٹرول پرائز تیس ہزار تھی کھوڑو کو پانچ سال قیدبہ مشکت اور ڈیر لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی احمی کھوڑو نے سزا کے خلاف مغربی پاکستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا مگر رٹ جاری کرنے سے متعلق دائرہ سمات نہ ہونے کے باعث یہ درخواست خارج کر دی گئی جسٹس منیر اس مقدمے میں احمی کھوڑو کو ریلیف دینا چاہتے تھے مگر اپنے سابقہ عدالتی فیصلوں سے رجوع کرتے تو پورا مارشلہی نظام زمین بوس ہو جاتا اس موقع پر جسٹس منیر نے ایسی پالیسی اپنائی جس سے ساپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹی جسٹس منیر نے اپیل منظور کرتے ہوئے یہ سزا اس بنیاد پر کل ادم قرار دے دی کہ مارشلہ آرڈر نمبر دس کے تحت کوئی ایسی شخص نہیں کہ جس کے تحت ڈپٹی مارشلہ انیویسٹریٹر سزاؤں کی توسیک کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسی شک دستیاب ہے جس کے تحت مارشلہ آرڈر اپنے اختیارات ڈپٹی مارشلہ آرڈر کو منتقل کر سکے جسٹس منیر نے لکھا کہ وہ نہ تو رٹ جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی مارشلہ حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے مگر چونکہ ایم اے کھوڑو کو سزا دینے کی توسیک ڈپٹی مارشلہ آرڈر نے کی ہے اس لیے قانونی اعتبار سے یہ سزا غیر محصر ہے یوں مارشلہ سے متعلق سابقہ فیصلے بھی متاثر نہ ہوئے اور ایم اے کھوڑو کو رہائی بھی مل گئی ایر مارشل اسر خان جو تباک فضائیہ کے سربراہ تھے وہ اپنی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں مارشلہ کے نفاظ کے بعد ایک میٹنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایوب خان نے جسٹس منیر سے پوچھا کہ نئے آئین کی منظوری کیسے حاصل کی جائے جسٹس منیر کا جواب بڑا برجستہ اور حیران کن تھا انہوں نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے پرانے وقتوں میں یونانی ریاستوں میں آئین کی منظوری عوامی تعاید سے لی جاتی تھی پاکستان میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے ایوب خان نے عوامی تعاید کا مطلب دریافت کیا تو جسٹس منیر نے جواب دیا جب آئین کا مسودہ تیار ہو جائے تو اسے قومی پریس کے ذریعے مشتہر کر دیا جائے اس کے فوراں بعد ایوب خان نشتر پارک کراچی پلٹن میدان ڈھاکا موچی گیٹ لاہور اور چوک یادگار پشاور میں جلسہ ہائے عام سے خطاب کرے جس میں پچھلے دنوں اخبارات میں چھپنے والے آئین کا ذکر کر کے اس کی منظوری حاصل کرے اس میٹنگ میں موجود تمام افراد نے بے ساختہ کہکہ لگایا ایوب خان کا کہکہ سب سے زوردار تھا ایوب خان نے نیا آئین تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہاب الدین جنہیں گورنر جنرل غلاب محمد نے سپریم کورٹ کے بینچ سے ہٹانے کے لیے گورنر مشرقی پاکستان بنا دیا تھا ان کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا جسٹس شہاب الدین نے دو شرائط تسلیم ہونے پر اس کمیشن کا سربراہ بننا قبول کیا پہلی شرط یہ تھی کہ ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی دوسری شرط یہ تھی کہ ان کی رپورٹ قبول کی جائے یا مسترد جسٹس شہاب الدین نے نہایت جانفشانی سے کام کر کے مئی 1961 میں مجووزہ آئین کا مسددہ حکومت کے حوالے کیا لیکن عیوب خان نے نہ تو اس رپورٹ کو شائع کیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا بلکہ عیوب خان نے اپنی مرضی کا آئین ملک پر مسلط کر دیا جسٹس منیر کے دور میں عدلیہ کی آزادی خواب بن کر رہ گئی اور مارشاللہ حکام من مانی کرتے رہے چودری غلام حسین جو جسٹک اینڈ سیشن جج رہے اور اس دور میں بطور جج خدمات سر انجام دیتے رہے انہوں نے کم عمر ترین سیول جج کی حیثیت سے گنیز بک آف دا ورڈ ریکارڈ میں جگہ بنانے والے جج محمد علیہ السلام جو بعد ازاں ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے ان کی عدالت میں مداخلت سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ اپنی کتاب جج جرنیل اور جنتا میں مارشللہ حکام کی مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چودری محمد علیہ السلام نے سیول جج کے طور پر قرائدار کے حق میں حق میں امتنائی جاری کر دیا تو مالک مکان نے مارشللہ آتھارٹی کے نام سے بے دخلی کی احکامات حاصل کر لی اور جب قرائدار کو گھر سے نہ نکالا جا سکا تو متعلقہ برگیڈر نے سیول جج اور سینئر سیول جج کو اپنے پاس طلب کر لیا اس معاملے سے چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ جسٹس ایسے رحمان کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ایکشن لینے کے بجائے مارشللہ حکام سے مل کر معاملہ یوں حل کیا کہ دونوں چاہج صحبان فوجی افسر سے جا کر ملے اور وہ انہیں چائے پلا کر عزت سے رخصت کر دے گا جسٹس ایسے رحمان کے برعکس جب جسٹس ایم آر کیانی مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے مارشللہ حکام کی عدلیہ میں مداخلت کا سخت نوٹس لیا چودہی غلام حسین کی کتاب میں دستیاب تفصیل کے مطابق پہلا واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا جہاں سب مارشللہ انمیسٹریٹر نے سیول جج کو حکم دیا کہ وہ زیارت جانے کے بجائے کوئٹہ میں ہی مقدمات کی سماعت کرے اس نے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے چیف جسٹس ایم آر کیانی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس افسر کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا گیا اور اسے چیمبر میں آ کر معافی مانگنا پڑی اسی طرح چار مختلف واقعات میں مارشللہ حکام کی سرزرش کی گئی اسی طرح جب ایک فوجی افسر کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا گیا تو پنجاب کے مارشللہ انمیسٹریٹر جنرل بختیار رانہ نے چیف جسٹس ایم آر کیانی سے رابطہ کیا جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ فوجی افسر بھی میرے چیمبر میں آ کر معافی مانگ لے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا جنرل بختیار رانہ نے کہا کہ فیل حال تو میں نے اسے آپ کے پاس حاضر ہونے سے روپ دیا ہے اس پر جسٹس کیانی نے کہا کہ پھر تو آپ کو خود بھی میرے روبرو پیش ہونا پڑے گا جنرل بختیار رانہ نے جسٹس کیانی کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا تو جسٹس کیانی نے عیوب خان کو کہا کہ میں فل بینچ بٹھا کر اسے عدم موجودگی میں چھ ماہ قید کی سزا سناؤں گا عیوب خان نے یوں بیچ بچاؤ کروایا کہ نہ صرف ماشاء اللہ حکام کا یہ نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا گیا بلکہ جنرل بختیار رانہ کو حکم دیا گیا کہ وہ ہائی کورٹ کے تمام جج سہبان کو دعوت پر بلائیں جسٹس بنیر قیام پاکستان سے پہلے پنجاب کو تقسیم کرنے کی غرض سے بنائے گئے پنجاب باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کی نمیندگی کرتے رہے لیاقت علی خان قتل ہوئے تو تحقیقات کے لئے جسٹس منیر کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا تفیل تفتیش کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ لیاقت علی خان کے قتل میں تین ممکنہ ساجشوں کا عمل دخل ہو سکتا ہے دو ممکنہ ساجشیں جن سے مبینہ قاتل سید اکبر کا کوئی تعلق نہیں ان کا ظاہر کرنا تیش آگے نہ بڑھ سکی وزیراعظم خاجہ نظم الدین کے دور میں احمدیوں کو کافر کرا دینے کی تحریک اٹھے اور فسادات کی آگ بھڑک گئی تو جسٹس منیر کی سربراہی میں منیر انکوئری کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کی رپورٹ جو انکشافات سے بھرپور ہے منیر انکوئری رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منیر عیوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون بن گئے اور چھے ماہ دکھ اس عوضے پر متمکن رہے جسٹس منیر کے کتاب پرنسپل اینڈ ڈائجسٹ اف لا آف دا ایویڈنس قانون کے طالب علموں کے لیے مشہ لے رہا ہے فرام جناح ٹو زیار نامی کتاب میں جسٹس منیر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے یا پھر مذہبی ریاست ہائی ویز اینڈ بائی ویز آف لائف نامی کتاب یعنی زندگی کی شہرائیں اور پکڈنڈیاں یہ جسٹس منیر کی سوانے حیات ہے جس میں بہت دلچسپ واقعات بیان کیے گئے ہیں جسٹس منیر اپنی کتاب ہائی ویز اینڈ بائی ویز آف لائف میں پہلے تو یہ استدلال اختیار کرتے ہیں کہ جب کوئی جج فیصلہ صادر کرتا ہے تو فیصلہ صادر کر چکنے کے بعد وہ لا تعلق ہو جاتا ہے اور عموماً عوام کے سامنے اپنے فیصلوں پر اظہار خیال نہیں کر سکتا اور فیلڈ مارشل عیوب خان کے مارشل اللہ کو جائز قرار دینے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں مارشل اللہ کو جائز قرار دینا ہی تھا اگر ایسا نہ کرتے تو تین صورتیں ممکن تھی یا تو عدالت برطرف شدہ حکومت کو بحال کر دیتی مگر عدالت تو اس حکومت کے اقنامات کی سختی سے مضمت کر چکی تھی جس کی وجہ سے مارشل اللہ ناگزیر ہو چکا تھا عدالت اور مارشل اللہ حکام میں مہازارائی ہوتی اور حکومت عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرتی ایسا ہوتا تو ملک کے قانونی نظام میں خلا پیدا ہو جاتا اور افرہ تفری پھیل جاتی اس کتاب میں جسٹس منیر نے نہ صرف اپنے شکار کے مشاغل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے بلکہ مولیوں کا بھی جی بھر کر مزاق اڑایا ہے ایک جگہ وہ رفع حجت کی غرض سے بستور استونجہ استعمال ہونے والے طریقہ کار وٹوانی کا ذکر تنز و استہزا کے ساتھ کرتے ہیں تو دوسری جگہ ڈپٹی کمشنر جھنگ کا مزاق اڑاتے ہیں کہ اس نے سنت پوری کرتے ہوئے گدھے پر بیٹھ کر بازار کا چکر لگایا اسی کتاب میں ایک جگہ وہ اپنے وزیر قانون بننے کا قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلی بات شرکت کی تو وزیر قانون کو بہت گالیاں پڑی محمد علی بوگرا نے وزیر قانون کو راسپوٹن کہا حالانکہ اس روز منظور قادر ایوان میں موجود نہیں تھے اور جسٹس منیر ان کی جگہ بطور وزیر قانون موجود تھے جسٹس منیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد عیوب خان نے عدلیہ کے ساتھ کیا کھلوار گیا اور کس طرح اپنے وزیر خارجہ کو براہ راست چیف جسٹس لگا دیا یہ سب تفصیل بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ورسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو